تو یہی ہے کہ جنہوں نے کچھ نہیں کیا تو انہوں انگلی اٹھانی ہے دوسروں پہ ان کی محنت ان کی جد و جہد نہیں دیکھی جا رہی اور دوسروں کی بلا وجہ کی کیڑے نکالنا خامیاں نکالنا خامیاں ڈھونڈنا السلام علیکم نمستے سسری اکار امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جہاں رہیں خوش رہیں ماباپ کا خیال کریں گے کہ ماباپ ہے تو سبھی کچھ ہے دوسروں آج کے ہماری ویڈیو ہے انڈیا اکروز آف چینجنگ پچھ بائی بریٹش میڈیا ان کرکٹ ورلڈ کپ دیکھتے اس ویڈیو کو نمشکار نی ولکمی آلو ورلڈ افیر نیو پرشاند دھون اب تک آپ کو بتا لگیا ہوگا کہ اوڈیا کرکٹ ورلڈ کپ کے فانل میں انڈیا پہنچ چکا ہے سیمی فانلز میں انڈیا نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ میچ میں نیوزیلینڈ کو حرا دیا انڈیا نے سکور کیے تھے 397 رنز نیوزیلینڈ صرف 327 بنا پایا اور اس لیے انڈیا اب پہنچ چکا ہے فانلز میں ابھی جو دوسرے فانلز ہوں گے یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا آج کے میچ میں ساؤت آفریقہ اور اسٹیلا کے بیچ میں جو بھی جیتے گا یہ انڈیا کو فیس کرے گا مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج کا سمینا زیادہ فوکس ODI کرکٹ ورلڈ کپ کے فانل میں نہیں ہو رہا زیادہ فوکس ہو رہا ہے سیمی فانل کے اس میچ میں ایشو یہ ہے کہ بریٹش میڈیا نے انڈیا پہ یہ اروپ لگانے سٹارٹ کر دیئے ہیں کہ انڈیا نے لاس مومنٹ پر جو پچھ تھی میچ کی یہ چینج کر دی جس سے انڈیا کو فائدہ ملا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پاؤگے بریٹش میڈیا کا آرٹیکل ہے یہاں پہ لکھا ہے انڈیا ایکیوزٹ اوور پچھ سوچ انڈیا پہ آروپ یہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم نے لاس مومنٹ پر پچھ چینج کر دی ہے فور نیوزیلینڈ کرکٹ ورلڈ کپ سمی فانل یہ جو آروپ ہے پہلے لگایا بریٹش میڈیا نے ڈیلی میل کی طرف سے یہ آروپ آیا اس کے بعد جو آسٹیلین میڈیا ہے ان لوگوں نے بھی سیم بات بولنی سٹارٹ کر دی کہ انڈیا نے دیکھئے جو پچھ چینج کیا ہے یہ آؤٹریجیس ہے میچ سے پہلے پچھ چینج کرنا ٹھیک نہیں ہے فانلی آئی سی سی انٹرناشنل کرکٹ کاؤنسل کو یہاں پہ انٹرونینشن کرنی پڑی تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی سرال بھاشا میں کہ یہ پچھ چینج کا ایشو کیا ہے یہاں پر کیا بات کئی جاری ہے اب مومنٹ میں جو وانکھڑے سٹیڈیم ہے وہاں پہ میں آپ کو زوم ان کر کے دکھاؤں گا کہ کتنی پچھ بنی ہوئی ہے اس سٹیڈیم پہ تو اگر ہم زوم ان کریں یہاں پر تو یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے ورلڈ فیموس ممبئی کا وانکھڑے سٹیڈیم بہت ہی خوبصورا سٹیڈیم ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ پاؤں گے اگر ہم ٹاپ فیو سے دیکھیں تو بہت ساری پچھ بنی ہوئی آپ کو دیکھ جائے گی یہاں کو دیکھ رہی ہے 1,2,3,4,5 کوئی بھی سٹیڈیم ہونا دنیا کا وہاں پہ آپ کو ایک سے زیادہ پچھ ملیں گی کچھ سٹیڈیمز ہیں وہاں پر تین پچھ ہوتی ہیں کچھ بہت بڑے سٹیڈیم ہوتے ہیں for example گجرات میں جو نرندر موڈی کرکٹ سٹیڈیم ہے وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ گیارہ سے بھی اوپر پچھے ہیں تو یہاں پہ آپ کوئشن آئے گا کہ میچ تو ایک ہی پچھ پہ ہوتا ہے تو یہ اڈیشنل پچھ کیوں بناتے ہیں اڈیشنل پچھ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ مان لیجیے ایک پچھ پہ کوئی پروبلم آ گئی کوئی بڑا کریک آ گیا کیونکہ اندھی اند دیکھئے پچھ ڈیولپ کرنا بہت ہی زیادہ complicated process ہوتا ہے آپ کو بہت ساری soils add کرنی ہوتی ہے ایک little specialist job ہوتا ہے آسانی ہے کہ کہیں بھی آپ نے یہ بس آپ نے غاس ہٹا دی اور جو پیچ بج گیا آپ کا یہ آپ کی پچھ ہو گئی نہیں پچھ کو بنانے میں بہت زیادہ specialty لگتی ہے ایک الگ سے پچھ curator ہوتا ہے it is a difficult job تو انڈیا جیسے country میں جہاں پہ لگاتار cricket matches ہوتے رہتے ہیں اور آج کے سمیے تو آپ کو بتاؤ گا cricket کا world cup ہورا انڈیا میں تو اس کے لیے بہت سی pitches prepare کی جاتی ہیں اور recently کیا ہوا کہ انڈیا نیوزیلینڈ کے match سے پہلے news ہی آ رہی تھی کہ ایک نئی fresh pitch جس پر ابھی تک کوئی بھی match نئی ہوا اس پر انڈیا اور نیوزیلینڈ دونوں کھیلیں گے مگر match سے پہلے مطلب ایسا نہیں issue کو لے کر British media نے یہ لکھنا سٹارٹ کر دیا کہ انڈیا نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ انڈیا کو advantage بلے ایک ایسی pitch پر انڈیا کھیلنا چاہتا ہے جہاں پر spinners زیادہ dominant کر پائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے article یہ article ویسے match سے پہلے کا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ انڈیا نیوزیلینڈ semi pitch change to help spinners now یہ جب news سب سے پہلے سامنے آئی اس وقت بہت سارے cricket کے جو experts ہیں legends ہیں انہوں نے یہ بات کہ دے ہیے pitch دونوں teams کے لیے سیم ہونے والی ہے pitch چاہے spinners کے لیے helpful ہو یا پھر pacers کے لیے helpful ہو جس country میں آپ کھیلتے ہو اس conditions کے حساب سے آپ کو کھیلنا ہوتا ہے جب انڈیا cricket team australia میں جاتی ہے تب ہم مان کے چلتے ہیں کہ australia میں وہ لوگ ایک pace friendly pitch بنائیں گے ہار ٹیم اپنی strength کے حساب سے کھیلے گی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بٹ British media کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا نے یہ سب بدلاف کر دیئے ICC کو بینا بتائے well یہ بعد میں ICC کو خود یہ clarify کرنا پڑا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ انڈیا نے خود ICC کے tournament کو take over کر لیا اور خود پچ بتالنا start کر دیا ICC کو properly پتا تھا کہ کیا changes کیے جارہے ہیں ICC نے یہ بھی کا ہے کہ وانگھڑے یہ سب کر دیا یہ پہ آپ دیکھ پاؤ گے ICC نے properly کہ پچ changes بہت common ہوتے ہیں کنسلٹنٹ سے بھی بات کری گئی تھی سب کو confidence پہ لیا گیا تھا تب ہی جا کر یہ پچ چینج ہوا ہے اور سب سے زیب بات تو یہ ہے کہ بردش میڈیا یہ کلیم کر رہا تھا کہ دیکھو یہ جو پچ چینج ہوا ہے اس کی واجہے س ساری ویگٹ نکالیں گے جب کی ہوا اس کا بلکل ویپریت آپ اگر انڈیا نیو زیلینڈ کا میچ دیکھو تو دونوں ٹیمز نے 300 سے اوپر کا سکور کیا ہے انڈیا نے 400 کے سکور کر لیا تھا دو بیٹس مین نے بہت جارہ اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ دو سینچری بنائی اور جو ویگٹ سہ سر پیسرز نے لی ہے ترنڈ بولٹ اور ٹیم ساؤ یہ چار ویگٹ لے پائے انڈیا کی طرف سے آپ دیکھو جب ہم لوگ بولنگ کر رہے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ انڈیا سپنرز نے ڈومینٹ کیا ہے تو دس میں سے 9 ویگٹ انڈیا پیسرز نے نکالی اس مائچ جس سپرد بھمرا کو ملی ایک ویگٹ اس کے لابہ محمد سراج کو ملی ایک ویگٹ اور محمد شمی نے اکیلے 7 ویگٹ نکالی رویند جڑے کو ایک ویگٹ نہیں ملی اور کلدیب یاد اپنے صرف ایک ویگٹ نکالی ہے وہ بھی ایک lower order بیٹ سپن کی تو یہ بات اس سے clear ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ پیچ چینج کر کے کوئی بہت زیادہ پرانی پیچ use کری گئی جہاں پر سپنرز نے dominate کرنا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے ہاں میں یہ کہوں گا بریٹش میڈیا نے اپنی طرف سے بہت زیادہ کوشش کری ہے کہ انڈیا کا نام یہ خراب کرے انڈیا کی جو وکٹریز ہوں گی یہاں پر انہیں ایک نیگٹیو لائٹ میں دکھائیں اس سے پہلے مجھے یاد ہے بریٹش میڈیا نے کئی articles پبلش کی جہاں پر انہوں نے انڈیا کے انفرسکچر کی بہت زیادہ لوچ نا کری اور اس لیے ان دی اینڈ سنیل گوزکر کو بھی یہ بولنا پڑا کہ جو لوگ بار بار پچ کی بات کر رہے ہیں نا یہ کوئی پروپر ریزن نئی ہے کہ نیو جلنڈ اس لیے ہاری ہے چینج کری گئی تھی اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ جو لوگ بار بار پچ چینج کی بات کر رہے ہیں دیار مورونز بیوکوب لوگ ہیں وہ تو ان دیکھئے یہ بات انڈیا کی طرف سے کئی کرکیٹ لیجنڈ کو بولنی پڑی کیونکہ یہ issue ہے پچ چینج کا بہت بڑا چڑھا کے ریپورٹ کیا جارہ تھا اور سنس بریٹش میڈیا یہ اپنی طرف سے کر رہا ہے پاکستان کی طرف سے ہم نے تھیوریز نکالی جارہی ہے کوشش یہی ہے کئی کنٹریز کی پرائمیر میں کہوں گا پاکستانی میڈیا کی اور بریٹش میڈیا کی کہ انڈیا کی وکٹری کو انڈروائن کرو انڈیا موس پوبلی یہ ورلڈ جیتنے والا ہے اس کے بارے جتنی نیگٹیوٹی فلا سکو اتنی نیگٹیوٹی پھلاو اس سے دیکھیں ان کو دو بادے ملتی پہلی بات ملتی ہے لوگ ان کے آرٹکلز پڑھتے ہیں اور ساتھی ساتھ انڈیا کی جو ایک ورلڈ کپ ملتی ان پر ایک کوشن مار بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور چل رہے ہیں آج کے سمیں یہ جو آفر سین کو آپ یوز کسکتے ہیں جی جناب دکھ رہا ہے لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ ورلڈ کپ تقریبا 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 بہت زیادہ چانسز بن چکے ہیں کہ انڈیا ہی جیتے گا سمی فائنل جیت چکا فائنل میں پہنچ چکا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے اچھا یہ چیزیں تو ہونی ہیں یہ چیزیں تو ہوتی ہیں جب ایک مسلسل جیت رہی ہو جب ایک مسلسل ایک مرتبہ بھی ہاری نہ ہو تو اس طرح کی باتیں شک شب یا اس طرح سامنے والے کو دیگریٹ کرنا سامنے والے کو کسی طریقے سے بتانا کہ نہیں یا ایسا ممکن نہیں تو یہ چیزیں ہونی تھی یا یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ مسلسل جیت ہے اچھا ایک اور چیز کہ 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 پر بھی پچ اپنی جگہ پر ہے کہ پر بھی لوگوں کو یا دیکھنے والوں کو جس طرح جو سپینرز کو سپورٹ کرے گی تو سامنے بیٹنگ کرنے والوں کا کمال کہاں گیا دیکھیں بہت ساری چیزیں پوری ڈیٹیل بتائی کہ وکٹیں تو لئی دوسرے بولرز نے لئی جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ساری چیزوں کو نوٹ کریں ساری چیزوں کو دیکھیں اور دوسری چیز ہے کہ کسی ایک طرف سے انڈیا نہیں جیت رہے آپ بیٹنگ بھی دیکھیں بولنگ بھی دیکھیں فیلڈنگ بھی دیکھیں تو گراز بھی چینج کر دی ہے مطبع جب انڈیا کی جو فیلڈنگ آتی ہے تو کیا پورا گراؤنڈ چینج کر دیا جاتا ہے سافٹ کر کہ کیا محنت کرتے ہے وہ ٹیم دیکھ نہیں رہی مطبع اگر جو لوگ کرکٹ کا شوق رکھتے ہیں یا کرکٹ دیکھتے ہیں یا ہر ایک میچ فالو کرتے ہیں ایک منٹ بھی میچ سے نہیں ہٹتے ہیں تو ساری چیزیں نہیں دیکھ رہے کیا انہیں نہیں بولنا چاہئے کہ نئی یا واقعی ایک ٹیم محنت کر رہی ہے تو آگے جا رہی ہے اب جو لوگ ہار رہے ہیں یا جو لوگ نہیں کر پائے اب انہیں کوئی نہ کوئی بہانے کوئی ایشوز یا اپنی ناکامی پر پردے ڈالنے کے لیے دس ہزار بہانے چاہئے دس ہزار چیزیں چاہئے ناکامی دھونڈنا یا چیٹنگ یا یہ چیزیں ہائلائٹ کرنا بلا وجہ کی اپنی طرف سے نئی نئی لوجکیں لے کے آنا اپنی ناکامی کو تسلی دینے کے لیے دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم ناکام نہیں ہوئے دوسروں نے چیٹنگ کی ہے تو یہ صرف بچکانہ باتیں جو کامیاب ہیں جو محنت نہیں کرتے وہ ناکام ہوتے بعد میں روتے رہتے ہیں دوبارہ کسی آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ